اسلام علیکم نائنٹھ کلاس پی ون این ون ایم یور ماثمیٹکس لیکچرار ایرم اشتاق فرم دا پلیٹ فرم آف پنجاب گروپ ہائی سکول دڑاوالا سٹوڈنٹس اوپ یور فائن ایڈ ویل ٹوڈے ایلیمت میں ٹو تھازن ٹرنٹی وی آر گوئنگ تو سٹارٹ ریو ایکسرسائز فور آف چپٹر فورت سٹوڈنٹس ایز یو نو وی آرڈی کمپلیٹیڈ آر چپٹر فور آف ٹیکسٹ بک سب سے پہلے ہمارے پاس ملٹیپل چوائس کسن ہے اس ریو ایکسرسائز کی اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ دیا گیا ایکسپریشن کیا ہے بٹے یہاں پہ ٹرمز کوئی بھی ہو سکتی ہیں جب آپ نے دیکھنا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ٹرمز کو الڈیبریک ٹرمز کو اراثمیٹک آپریشن کے لیے سے جوائن کیا گیا ہے تو وہ الڈیبریک ایکسپریشن ہوتا ہے کہ میں نے ایکزیمپل کے طور پر ایک لکھا ہے یہاں پہ کوئی بھی اس کی دکاہ ٹرمز ہو سکتی ہیں در ڈگری آف پولینومیل کسی بھی پولینومیل کی ڈگری سے مراد اس میں ویریابل کی ہائیسٹ پار ہوتی ہے اس میں ویریابل کی ہائیسٹ پار یہاں پہ نظر آرہی ہے فور تو اس کی ڈگری ہوگی بیٹے فور نیکسٹ آپ کے پاس ہے ای کیوب پلس بی کیوب اس ایکول ٹو یہ دونوں کیوب کے جو ہے وہ لیدہ لیدہ کیوب ہے ان کا ان کے درمیان میں پلس تو فورمولے کے کارڈنگ فرس ٹرم یہاں پہ بنے گی اے اور سیکنڈ ٹرم بنے گی بی تو ای پلس بی انٹو اے اس کی ہے پلس بی اس کی ہے اور درمیان میں دونوں کو ملٹیپلائے کرتے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ ٹرم کو اور جو پلس والا فارمولا ہوتا ہے اس میں جب ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں دونوں ٹرمز کو تو اس کے ساتھ مائنس لگتا ہے یہ بی والا اس کا آئیٹ اوپشن ہے نیکسٹ ہے 3 پلس 2 سکیئر روٹ انٹو 3 مائنس 2 سکیئر روٹ تو فارمولے کے کارڈنگ فرس ٹرم کا سکیئر بننا ہے اور سیکنڈ ٹرم کا سکیئر بننا ہے فرس ٹرم ہے ہمارے پاس 3 سکیئر اور سیکنڈ ٹرم ہے ہمارے پاس 2 سکیئر روٹ تو یہ اس کا آئیٹ اوپشن ہے کانجوگیٹ آف سرڈ سرڈ کا جب آپ کانجوگیٹ بتاتے ہیں تو وہ a پلس b سکیئر روٹ ہے تو سائن چینج کر دیتے ہیں صرف وہ آ جائے گا a مائنس b سکیئر روٹ نیکسٹ آپ کے پاس ہوتا ہے ایکسٹ کوئسٹن ہمارے پاس ہے 1 آور a مائنس b مائنس 1 آور a پلس b اب یہاں پہ آپ کے پاس دو ٹرمز ڈینومینیٹر میں ہیں یہاں پہ ان کا ال سیم لے لیں گے a مائنس b اور a پلس b یہ دونوں ال سیم میں چلے جائیں گے یہاں پہ میں نے اسے سالف کی ہے اس کے بعد آپ نے فرسٹ ٹرم کے ڈینومینیٹر کو دیکھیں a مائنس b تو ال سیم والے a مائنس b سے کینسل ہو جائے گا باقی رہ جگہ a پلس b اسے فرسٹ ٹرم کے نیومیریٹر سے ملٹیپلائے کر دیں گے یہ آ جائے گا یہاں پہ a پلس b سیکنڈ ٹرم میں آپ کے پاس ہے a پلس b تو a پلس b کینسل ہوگا باقی رہ جائے گا a مائنس b a مائنس b جب اس مائنس وان سے ملٹیپلائے ہوگا تو اس کے سائن چینج ہو جائیں گے مائنس a آ جائے گا اور پلس b مائنس a پلس a سے کینسل ہو جائے گا b and b which is equal to 2b یہاں پہ آپ کے پاس 2b رہ جائے گا اور اس کے بعد a پلس b اور a مائنس b ان کو جب جو ہے وہ فارمولے کے ایک آرڈنگ کمبائن کریں گے تو وہ ہو جائے گا a سکیئر مائنس b سکیئر تو یہ 2b divided by a سکیئر مائنس b سکیئر اس کا right option ہے next ہے a سکیئر مائنس b سکیئر is equal to اور اس کے denominator میں ہے a پلس b تو a سکیئر مائنس b سکیئر یہاں پہ یہ میں نے جو ابھی لکھا ہے a پلس b اور into a مائنس b یہ اس کی equal ہوتا ہے چونکہ اس کے denominator میں یہاں پہ ہے a پلس b تو a پلس b اوپر والے سے کینسل ہو جائے گا باقی رہ جائے گا آپ کے پاس a مائنس b next ہے آپ کے پاس first term اور second term کے درمیان ایک مرتبہ پلس ہے first اور second term کے درمیان ایک دفعہ مائنس ہے تو first term کا سکیئر بنائیں گے اور second term کا سکیئر بنائیں گے سکیئر سکیئر روٹ سے کینسل ہو جائے گا اور first term آ جائے گی a اور second term آ جائے گی b اور درمیان میں پلس مائنس مائنس ہوتا ہے formulaic recording تو جس option میں a مائنس b given ہو وہ آپ کا right option next second question ہے آپ کے پاس fill in the blanks کا the degree of the polynomial degree کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس میں ویریابل کی highest power ہوتی ہے اس کی ڈگری ہوتی ہے اس term کے ویریابل کی ایک یہ 2 power ہے اور یہ یہاں پہ بھی 2 ہے ان دونوں کو اکٹھا کریں گے تو اس term میں ویریابل کی جو power ہے وہ 4 ہے تو اس کی ڈگری بھی 4 آ جائے گی next آپ کے پاس x square minus 4 x already square 4 آپ کو پتا ہے 2 square ہوتا ہے تو جب دونوں terms کا square اور درمیان میں minus ہے تو آپ first term اور second term کو ایک بار plus میں لکھو گے اور ایک بار minus میں یہ ہو جائے گا x minus 2 into x plus 2 next آپ کے پاس cube کا formula use ہونے تو first term اور second term یہاں پہ ڈونھتے ہیں وہ ہے x اور second term ہے 1 over x first اور second کو ایک دفعہ ویسے لکھا next first term کا square پھر جو ہے وہ یہاں پہ first اور second کو multiply کرتے ہیں چونکہ first ہے x اور second ہے 1 over x تو x 1 over x سے cancel ہو جائے گا یہاں پہ صرف رہ جائے گا minus 1 minus کیوں لگایا plus والے formula جو cube کا ہوتا ہے اس میں جب دونوں کو multiply کرتے ہیں تو یہاں minus لگتا ہے plus 1 over x square یعنی second term square آگیا اس کے بعد ہے 2 into a square plus b square is equal to a plus b whole square یعنی sum کا square اور پھر difference کا square آتا ہے square already لگا تھا اس لئے میں نے صرف یہاں پہ لگایا a minus b other معنی پہلے سے پہلے پھر x minus 1 over x whole square second formula first term square minus 2 plus second term square تو یہ second term اور first term سے multiply کیا x is 1 over x سے cancel ہو جائے آپ صرف اتنا بھی لگ سکتے ہو اس میں x square minus 2 plus 1 over x square next order بتانا ہے third کا то اس جتنا radical کا index ہوتا وہ ہی آپ کا order ہوتا third کا то اس کا order آجائے آجائے 2 plus 3 square root آپ نے اس کو rationalize کرنے کے process ہے اور اس کے بعد آنسر آئے گا وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے 2 plus 3 square root ہے قصر number third میں آپ کے پاس x plus 1 over x is equal to 3 آپ نے value find out کرنی x square plus 1 over x square کی تو یہ جو آپ کے پاس given data ہے دب آپ اس کا whole square بناوگے تو اس میں first term square اور second term square آجائے گا پہلے یہ general formula لکھ لیا کریں پھر اس کو question کے according convert کرنا آسان ہوتا ہے a plus b whole square یعنی دو terms کا sum ہے اور ان کے درمیان square equal آتا first term square plus second term square plus two into first term and second term اب اس question میں first and second term x and second 1 over x plus square plus second term square plus 2 x is x cancels here this was plus 2 x plus 1 x x x x x x آپ کے پاس 3 square x square plus 1 over x square plus 2 3 square which is equal to 9 plus 2 minus 7 x square plus 1 over x square is quercorn full fill ہوگی ہے لیکن اس question میں آپ second requirement dh is x square minus 1 x raised to par 4 minus 1 over x raised to par 4 اس میں آپ لوگوں نے جو پہلے والے question کا answer آیا ہے اس کا again square لے لیں گے x raised to par 4 plus 1 over x raised to par 4 ہو جائے گا یہ آپ پاس first term x square second term 1 over x square and square and this part is square so first term square first term x square is square x raised to par 4 second term is 1 over x square x raised to par 4 plus 1 term and second term first term second term cancels here denominator here 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 plus 2 is 7 square which is equal to 49 x raised to par 4 plus 1 over x raised to par 4 plus 2 so here plus 2 minus 49 which is equal to 47 next question number 4 is x minus 1 over x 2 and find out x square plus 1 over x square here you have to have to minus terms given and requirement plus is here I have to plus formula 書 I have to minus according change to a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2 a b but if these terms minus are then these terms are a square and b square first and second square there is plus only with two plus minus so plus plus or minus in two terms are minus اس کا سکیئر بناو گے تو بھی آپ کے پاس یہی requirement آ جائے گی اب آپ نے سکیئر بنانا ہے first term ہے آپ کے پاس x اور second term hi one over x اس کا whole سکیئر بنایا تو formulae کے recording یہ آ جائے گا first term square plus one over x square second term square minus two into first term and second term یعنی first اور second term آپ کے سپاس جن کا سکیئر بنایا وہ plus والی ہے minus میں ہو جائے گی صرف یہ جو two کے ساتھ والی ہے والی minus میں آ جائے گی اب آپ کے پاس دو values given تھی آپ نے اس کا whole square بنایا ہے x minus 1 over x is equal to first term square plus second term square minus 2 into first term into second term تو first term یہ والی جو ہے یہاں پہ denominator والے سے cancel ہو جائے گا یہاں پہ صرف رہ جائے گا minus 2 یہ آپ نے find out کرنا ہے x square plus 1 over x square دوسری طرف x minus 1 over x کی جگہ پہ value put کی جو کہ آ جائے گا 2 square 2 square is equal to 4 یہ minus 2 بیٹے دوسری طرف جا کے plus ہو جائے گا 4 plus 2 is equal to 6 یہ x square plus 1 over x square کی value آ گئی second requirement آپ کی ہے x raise to par 4 plus 1 over x raise to par 4 اس کے لئے بیٹے جب آپ اس term کا square لوگے جس کا already square ہے تو اس کا square لینے سے پھر x raise to par 4 میں چلا جائے گا تو آپ نے اب اس والے question کا square لینے یہاں پہ ہم نے اس کا square plus 1 over x square is equal to 6 یہاں پہ آپ لکھیں گے by taking square on both sides یہاں پہ جب ہم اس کا square لیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا first term square plus second term square اس کا whole square کیونکہ یہاں پہ first term ہی square والی ہے پھر جب بیٹے آپ نے اس کا square لینا ہے first term کا تو وہ آ جائے گا x square کا square تو وہ x raise to par 4 آ جائے گا پھر second term میں بھی one as it is رہے گا اور x square square وہ x raise to par 4 ہو جائے گا plus 2 formula والا اسے multiply کریں گے ہم first term سے اور second term سے x square x square سے cancel ہو جائے گا کیونکہ ایک numerator میں اور ایک denominator میں اس کے بعد x square plus one over x square کی value ہے 6 تو اس کا whole square ہے تو ہم نے 6 square لگایا which is equal to 36 x raise to par 4 plus one over x raise to par 4 plus 2 یہ آپ کو plus 2 یہاں پہ نہیں چاہیے آپ کو صرف value چاہیے x raise to par 4 plus one over x raise to par 4 کی یہ plus 2 ادھر extra ہے ادھر جا کے یہ minus ہو جائے گا تو 36 میں سے جب 2 minus ہوں گے وہ 34 ہے جائے گا یہ آپ کے question کی دونوں requirements پوری ہو گئی ہیں next question number 5 میں آپ نے find out کرنا ہے x cube plus y cube اور دوسری requirement ہے اس question کی x y اچھا آپ نے ضرور ہی نہیں ہے کہ ایک question میں اگر دو تین requirement ہے تو ان کے لیے same formula use کریں ہر ایک requirement کے لیے آپ formula change کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم find out کریں گے x y اس کی reason یہ ہے کہ جب آپ cube والا formula لگاؤ گے تو اس میں آپ کو x y کی ضرورت پڑے گی تو آپ یہ پہلے find out نہیں کر سکتے آپ کو یہی پہلے find out کرنا پڑے گا given data کو دیکھتے ہیں وہ ہے x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3 given data اور requirement کی مدد سے جو best formula ہے آپ کے پاس وہ یہ ہے جس میں sum of square اور پھر دو terms کا difference of square اور ان کے درمیان جب minus لگ جاتا ہے تو وہ equal آ جاتا ہے 4 x y کے values put کریں گے 4 x y as it is رہ جائے گا x plus y whole square کی جگہ پہ 5 square آ جائے گا کیونکہ x plus y کی value 5 ہے minus as it is x minus y کی جگہ پہ آ جائے گا 3 اور اس کا square آ جائے گا 5 square which is equal to 25 3 square which is equal to 9 25 میں سے 9 minus کریں گے تو وہ 16 رہ جائے گا دوسری طرف آپ کے پاس ہے 4 x y 4 ادھر آ کے divide ہوگا تو 4 x y is equal to 4 یہ first requirement fulfill ہو گئی second requirement آپ کے پاس تھی x cube plus y cube تو اس میں ظاہری سی بات ہے آپ نے cube والا formula لگانا ہے formula ہمارے پاس ہے x plus y whole cube is equal to first term cube plus second term cube plus 3 اس کو multiply کرتے ہیں first اور second term سے اور پھر اسے multiply کرتے ہیں first and second term کے سام سے اگر sum والا formula ہے اگر difference والا ہو تو پھر difference سے اس کو multiply کرتے ہیں values put کرنی ہے x plus y کی جگہ value put کی 5 cube is equal to x cube plus y cube یہ find out کرنا ہے یہ درمیان میں dot یہ یہاں پہ یہ plus اور یہاں پہ اس کے بعد ہے 3 اس کے بعد x کو x y کی جو value ہم نے last والے part میں find out کی تھی وہ آجائے گی 4 اور x plus y کی value ہے 5 3 multiply by 4 is equal to 12 12 multiply by 5 is equal to 60 تو یہ plus 60 آپ کے پاس ہے آپ کو صرف x cube plus y cube کی value چاہیے یہ 125 60 جو ہے 125 کے ساتھ جب لکھا جائے گا تو یہ یہاں پہ plus کا تھا ادھر minus کا ہو جائے گا 125 minus 60 is equal to 65 یہ آپ کے پاس دونوں اس کی requirements fulfill ہو گئی 1 over p 1 over p پہلے find out کریں گے یہ find out کرنے کو انہوں نے کہا نہیں لیکن پہلی requirement جو ہے اس کو find out کرنے کے لئے آپ کو 1 over p find out کرنا ضروری ہے 1 over p is equal to 1 over 2 plus 3 سکیئر روٹ آپ نے اس کا denominator کا conjugate لینا ہے وہ آجائے گا 2 minus 3 سکیئر روٹ اسی سے multiply بھی کر دینا اور divide بھی numerator میں چکے 1 ہے تو 2 minus 3 سکیئر روٹ as it is آجائے گا denominator میں دونوں terms کے درمیان وہ ایک بار plus ایک بار minus اور multiply ہو رہی ہیں تو یہ first term سکیئر آجائے گا اور second term سکیئر 2 سکیئر 4 آجائے گا یہاں سکیئر سکیئر روٹ سے cancel ہو جائے گا 3 رہ جائے گا 4 minus 3 which is equal to 1 تو 1 over p کا answer 2 minus 3 سکیئر روٹ آگیا کیونکہ آپ کو denominator میں 1 لکھنے کے جوات نہیں ہے اب آپ نمیان پلس 1 چینج نہیں ہونے اس لئے یہاں پہ بریکٹ یوز نہیں کی پلس 3 سکیئر روٹ minus 3 سکیئر روٹ سے cancel ہو جائے گا یہ 2 and 2 یہ 4 آجائے گا یہ first requirement fulfilled ہو گئی next آپ نے find out کرنا ہے p square plus 1 over p square اس کے لئے آجائے پی plus 1 over p is equal to 4 جو last والے پارٹ کا آنسر تھا وہ لکھا اب آپ نے اس کا square لگانا ہے square کا formula یہاں پہ plus والے کا لکھا ہوئے میں a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2 a b to is formula کو جب ہم اس question کے according convert کریں گے یہ ہو جائے پی plus one over p whole square is equal to first term square plus second term square plus 2 اس کو multiply کریں گے first اور second term سے value put کرنی اب ہم نے p plus one over p کی جگہ پہ آجائے 4 اور اس کے بعد p square plus one over p square کی value find out کرنی ہے plus two as it is جائے گا 4 square آپ کے پاس ہوتا ہے 16 یہ plus 2 آکھ minus ہو جائے گا 16 minus 2 which is equal to 4 یہ second requirement بھی پوری ہو گئی ہے p square plus 1 over p square پہ سکیر پہ 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 سکیر روٹ 1 پہ سکیر روٹ لیکن چونکہ یہاں درمیان میں minus ہے اس minus نے sign change کر دی اپنے بعد میں آنے والوں کے تو 2 کے ساتھ minus ہو گیا اور 3 square root کے ساتھ پلاس ہو گیا یہ minus 2 plus 2 سے cancel ہو جائے اور یہ آپ term اور second term کو plus میں لکھتے ہیں پھر اسے multiply کر دیتے ہیں first term اور second term کے difference سے اسی والے پارٹ میں آپ نے پچھلے پارٹ میں آپ نے find out کیا تھا P plus 1 over P is value ہے 4 اور P minus 1 over P is 2 into 3 square root 4 کو 2 سے multiply کریں گے ساری requirements next question same اسی pattern کا ہے question if Q is equal to 5 square root plus 2 تو آپ find out کر na ہے Q plus 1 over Q again Q given ہے 1 over Q نہیں given تو 1 over Q کے Numerator کو جب 1 سے multiply کی ہے 5 square root minus 2 ہی رہے گا denominator میں first term square and second term square square root سے cancel 5 آجائے 2 square آپ پاس 4 5 minus 4 which is equal to 1 denominator میں میں 1 لکھنے کی جوت نہیں ہوتی تو اس کا answer آجائے 5 square root minus 2 1 over Q ہے اب ہم first requirement کی طرف جائیں گے اس میں آپ کے پاس Q plus 1 over Q find out کرنا ہے پہلے Q کی value لکھی 5 square root plus 2 اس کے بعد درمیان میں plus لگایا اور اس کے بعد 1 over Q کی value 5 square root minus 2 minus 2 plus 2 سے cancels ہوا 5 square root 2 into 5 square root اس 2 minus 1 over Q لکھا یہاں Q کی value لکھی ہے اس کے بعد minus کا sign لگایا کیونکہ minus نے بعد والوں کے sign change کرنے ہوتے ہیں اس لئے میں 1 over Q کی value کو bracket میں لکھ ہے 1 over Q value 5 square root minus 2 minus 2 5 square root 2 plus 2 minus 5 square root plus 5 square root سے cancel ہوگا 2 and 2 آپ کے پاس 4 next آپ نے find out کرنا Q square plus 1 over Q square تو اس کے لئے آپ پیٹے find out لگانا آپ plus والے کا formula بھی لگا سکتی ہو یا minus والے بھی کیونکہ دونوں صورتوں میں Q square plus 1 over Q square ہی آئے گا درمیان میں plus آپ نے find out کیا تھا وہ بھی use کر سکتی اور Q plus 1 over Q بھی تو یہاں minus والے کو use کیا اس کا whole square بنائی is value 4 4 square which is equal to 16 here formula formula لگائیں 1st term square plus second term square minus 2 اس کو multiply کرتے ہیں 1st اور second term 1st term 1 over Q 1 over Q cancels is here minus 2 is minus 2 plus 16 and plus 18 next requirement Q square minus 1 over q square according to formula 1st term second term plus 1st term and second term minus Q plus 1 over q value 2 into 5 square root Q minus 1 over q value 4 4 2 multiply 8 and 5 square root with this question complete home work review exercise question number 1 or 2 is you have to return practice and I have to ask questions for your neat notebook and question number 3 to 7 to write this work now you have to curious to question جو قسطن نمبر سیکس اور سیون میں میں نے آپ کو فائنڈ آؤٹ کروائی ہیں سارے کی ساری ریکوائرمنٹس اس میں جو ہے وہ ہم بار بار یوز کر رہے تھے وان اوور پی جو ہم نے سٹارٹ پہ ایک دفعہ فائنڈ آؤٹ کیا تھا تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ ہر سٹیپ کے لیے یا ہر ایک ریکوائرمنٹ کے لیے علیدہ سے وان اوور پی یا وان اوور کیو فائنڈ آؤٹ کریں گے بالکل بھی نہیں جو ہے وہ جو آپ نے قسطن کے سٹارٹ پہ ایک دفعہ وان اوور پی یوز کیا ہے اس ایک سپیسیفک قسطن کے بھلا جتنے مرضی پارٹ ہوں آپ اس میں سب کو یوز کر سکتے ہیں اس وان اوور پی کی ویلیو کو یا اس وان اوور کیو کی ویلیو کو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایم سی کیوز میں نے سال کروائے ہیں بیٹے یہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے چونکہ ماتمیٹکس میں تو سیمبلز کی ویدہ سے پورا فائنڈ چینج ہو جاتا ہے تو اکثر بچوں نے رٹے رگائے ہوتے ہیں کہ یہ تو اگزیکٹ بک والا ایم سی کیوز ہے اور اس کے اکارڈنگ یہی اس کا آنسر بنتا ہے بالکل بھی نہیں کیونکہ جو ہے وہ اگر وہاں پہ مائنس کا بھی سائنڈ چینج ہو جائے تو اس کا آنسر بالکل چینج ہو جائے گا تو ایم سی کیوز کو سال کر کے آپ لوگوں نے رخ پہ دیکھنا ہے اس کے بعد اس کا کریکٹ آپشن جو ہوتا ہے اس کو مارک کرنا ہوتا ہے امید کرتی ہوں سٹوڈنٹس جتنا آج آپ کو کام کروایا گیا آپ اس کی ریٹن پریکٹس کریں گے اپنی راف نوٹ بک پہ بھی اور نیٹ نوٹ بک پہ بھی اس کو لکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں تینکیو سٹوڈنٹس اللہ حافظ